انہیں آج میں نے دیکھا انہیں آج میں نے دیکھا ابھی کاریوں کی صفحے میں میری مغلسی کی قلبیں کہ حسنی جہاں کی مولانے والے میری مغلسی کی قلبیں مطلز و مندر شاہ مطلز و مندر شاہ میں شیئر کس کتاب اسلام سوالہ صاحب آپ کے حمالت یہ خوبصورہ شیئر سامن کتاب پہنچانا جانا ہے کہ ہے خدا کی ہاتھ عزت ہے خدا کی ہاتھ زل قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے غزل دوستو اگر کسی سے آگے مانا ہے تو آپ کوشش ہی دیئے سازش نہیں کوشش کرنا ضروری ہے سازش مت کی دیئے کوشش کی دیئے اگر آپ کے سامنے ایک لکیر ہے اسے چھوٹی کرنا ہو اسے مٹائیا مت اس کے بغل میں ایک بڑی لکیر کھٹی دیئے چکت بکر وہ لکیر چھوٹی ہو جائے گا بہت اچھی بات ہے زندہ دارت تو بغیر کسی کو نفتان پہنچا ہے آپ بڑی لکیر کھٹی دیئے وہ لکیر کھٹ بکر چھوٹی ہو جائے گی اسے آپ کوشش کی دیئے سازش نہیں سما کرنا ہے ہماری قوم میں یہ بنا علمیہ ہے کہ ہماری قوم کس چیز کا شکار ہے قوم ہماری خطاروں سے ہر ہی ہے سما کرنا ہے کہ انہیں آگے میں نے دیکھا ہے خدا کے ہاتھ ہی جتی ہے خدا کے ہاتھ جلت ہے بات کو خورت زندہ بات آتا ہے ہے خدا کے ہاتھ ہی جتی ہے خدا کے ہاتھ جلت ہے ہے خدا کے ہاتھ جلت ہے تجھے کیا خبر نہیں ہے تجھے کیا خبر نہیں ہے میرے قدی کھٹانے بات تجھے کیا خبر نہیں ہے میرے قدی کھٹانے بات زندہ بات زندہ شہر ہے زندہ اصلاحی کلام خوبصورت غزل مبارک بات تابش میں زندہ بات بہت بہت شکریہ بہت اچھے بھائی زندہ بات اصل مشاعرہ ہمیں شروع ہو رہا تجھے کیا خبر نہیں ہے تجھے کیا خبر نہیں ہے میرے قدی کھٹانے والے میری دل میں ہی سما کرے اب میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک شیئر نوجوانوں کی بھی نظر کر دو نوجوان دوستوں کے لیے بھی ایک شیئر ہوتی پیارا غزل کا شیئر میں پیش کر دا ہوں دل بھائی بلکھو آپ کے حوالے چیز شیئر پیش کر دا ہوں ارشاد میرے دل میں ہی سما کرے یہ گھٹانے والے ایسی ظلفیں یہ گلاب جیسے چہرے کامیٹی کے نوجوان دوستوں کے حوالے چیز شیئر یہ گھٹانے والے چیز شیئر پیش کر دوستوں کے حوالے 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 چیز شیئر پیش کر دو یہ دل چران والے درہاں سیار رہے یہ دل چران والے میرے دل میں ہی سما کرے اتت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا وہ پھول پر چاہا جو چمن سے نکل گیا بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جیتے کیوں ان کی عزت نہیں ہوتی ان کا علاقہ ان کے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے بعد میں مرنے کے بعد ان کی قدر جانی جاتے ہیں ان کے قدر ہوتے ہیں اس حوالے سے شیر پیش کرتا ہوں سما کر کہ میرے عہد نے تو تابشی میرے قدر کچھ نہ جانی کیا بات ہے کہ میرے عہد نے تو تابشی میرے قدر کچھ نہ جانی مجھے بہت عزیز ہے یہ نکل ہے کہ میرے عہد نے تو تابشی میرے قدر کچھ نہ جانی مجھے روئیں گے پر کی دنیں میرے قدر کچھ نہ جانی مجھے روئیں گے پر کی دنیں میرے قدر کچھ نہ جانی میرے قدر کچھ نہ جانی میرے قدر کچھ نہ جانی عالی جناب چاوید اقبال صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پرگام سجایا ایک مطبع زوردار تاریوں سے سواگت کی یہ جاوید اقبال صاحب کا زندہ بات آپ کے اس خوبصورت پرگام کے لیے اور خوبصورت شاہری کے لیے زندہ بات تابش بھی بہت بہت شکریہ واقعیات لوگوں نے پڑی ہوسٹیات لائے اور میں انشاءاللہ بھی کل نیا کلام آپ کیا میں خود پہلی بار سنوں گا آج سے یہاں سنلان چکنوں گا میں اس کلام پہ تہنچ رہا ہوں اس سے پہلے گرے جادہ تو چار میسے اور میں پیش کر رہا ہوں سماعت و مہد رہا ہوں چار میسے تاریخ کی روشن میں پیش کر رہا ہوں انساف کا چراغ جلا پر دکھائیے حضرت عمر سیاہ کے حکومت چلاہیے حضرت عمر سیاہ کے دنیا دنیا سے ظلم کیا رہتا نٹکائے گا جو دنیا سے ظلم کیا رہتا نٹکائے گا جو بیٹے سے بی خطا ہوتے اور بنیا سچلی مجھوڑ کا مٹی کا اگاہ وجوہ دنیا سچلی مجھوڑ کا مٹی کا اگاہ وجوہ بیٹے سے بھی خطا ہوں تو کورے لگائیے بیٹے سے بھی خطا ہوں کیا بات ہے بہت اچھا زندہ بھائی ہے ساقیب بھائی ہے یہ سرپن صاحب جعبید اتبال صاحب صداقب بھائی ہے یہ انیل جی ہے انیل جی کشیف بھائی ہے انیل جی آپ کے حوالے سے گنگا چومنی کی تحقیق پر جو ثبوت آپ نے دیا یہاں موجود ہوگا آپ کی دعائیں لیتے ہیں چار مزرے آپ کے حوالے سے گنگا انیل بھائی کے حوالے سے گنگ چار مزرے کہ دکھ درید اپنے دل کے کہ دکھ درید اپنے دل کے کسی سے کہے گا اپنے دل کے لیتے ہیں چار مزرے اپنے دل کے لیتے ہیں اپنے دل کے لیتے ہیں چار مزرے ہونگے نہ تمہیں بھائی کہاں چھ ہر میں اور ہوں گے نہ ہوں گے تو پھر تمہیں آئی کہے گا کار ہمیں گرے گرے تو آگے بچے گا کار ہوں گے نہ ہوں گے تو پھر تمہیں آئی کہے گا کار ہوں گا جتنے لوگ اس مشاعرے کو سننے آئے ہیں ایمانداری کے ساتھ اگر آپ اردو سے محبت کرتے ہیں اپنے کمبل سے اپنے جاگٹ سے ہاتھ کھا لیے اور ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے زوردار تاریوں سے استعمال کیجئے بہت اچھے زندہ بات بہت اچھے زندہ بات کامیاب شہری ہو رہی ہے زندہ بات آسل مشاعرہ شہری ہے جزاک اللہ بہت بہت سبریاں واقعی میں کہوں کہ ہوا آپ نے میری لاج لکھ لی اردو شہری کی لاج لکھ لی بہت بہت شکریہ حضرات کے قطعہ اس کے قطعہ کی سرگمان میں میری حاضری ہوئی اور وہ سرگمین بہت بہت سکسیات پیدا ہوئی خاص طور پر قاضی رضوان صاحب دامت برگاتوں حضرت اللہ بڑی محبت کرتے ہیں بڑی شکت سے پیش آتے ہیں تو یہ لگاں ان کی قسمت سے مجھے بہت عزیز ہوں اور واقعی آپ نے میری لاج لکھ لکھ لی میں چار مزی رہ پیش کر رہا ہوں سمادھ کر رہا ہوں میرے چینل پر یہ کلام نہیں ہے لیکن آپ کی چینل پر آ جائے گا اسے پر ماشاءاللہ تابش رہان آفیسیل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ جمیل صاحب مشاعرہ میڈیا گلفام صاحب اسلامی میڈیا سے آپ سبسکرائب کیجئے گا دو سے تین دن میں یہ مشاعرہ آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی محبت آپ کی یہ خوبصورت سماعت مظر آئے گی اپنی سماعت کے لیے ایک مطبع تمام لوگ زوردار تازیہ بجائے گا آئیے بالکل نیا کلام ابھی یہ کلامہ بکہ ہی نہیں ملے گا صرف آج یہاں پہلی بار میں پیش کرنا ہوں سماعت فرمائے دوستو تو ہمارے آباوہ جاد نے اس منکو کی آزادی کیلئے کتنی قربانیاں دی ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ سرپسندوں کی طرف یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے نام کو مٹھایا جائے ان کے کارناموں کو پس نہ کر دیا جائے لیکن انشاءاللہ وہ کئی ساجز میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انہی سخصیات میں سے بہت بلا نمکہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا آج ہمارے محبت سے کوئی بھولتے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ 20 نومبر کا دن ابھی پرتو اور تقریبا ہم سے ارخشت ہوا 20 نومبر کی تاریخ 20 نومبر کو سکتیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا آہ کیوں میں پیدائیس ہے ان کی پیدائیس کا دین ہے 20 نومبر میں ایک نظمت پیس کروں گا چار میٹھے اس کے پہلے میں پیس کر رہا ہوں سماعت سماعت دیکھیں گے واقعہ تگی باد کے ان کو سنانا چاہیے واقعہ تگی باد کے ان کو سنانا چاہیے اکا پتا تھا کیسے کل سارا فیرنگی سامرہ اکا پتا تھا کیسے کل سارا فیرنگی سامرہ کون 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 کی کون زمان کو فتانا چاہیے کون کے ایک بچے کو جگہ چاہیے کون کون زمان کو فتانا چاہیے اب نظمتہ مکرہ یہاں سے پیس کر رہا ہے ایک خوبصورت شاعری زندہ بات کون میں تیپو سلطان ہوں کون میں تیپو سلطان ہوں کون میں تیپو سلطان ہوں ابھی پیس و رانچی کے جلسے میں میری شکت ہو صرف نبی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عنوان تھا تیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھلا پیارا عنوان دیا تھا ایسے دینی جلاس میں ایسے عنوان دینے چاہیے تاکہ ہماری قوم جانے کے ہمارے آباوجدار جاتے ان کے کرنا میں جاتے ہیں کہ میں تیپو سلطان ہوں مہتی کو سلطان ہوں مہتی کو سلطان ہوں مہتی کو سلطان ہوں دیش کے گھتا رہ دی خاتر دیش کے گھتا رہ دی خاتر آگی ہو مہتی کو سلطان ہوں مہتی کو سلطان ہوں کہ جب انگریزوں نے بھارت کی ہی سب پریڈا کا ڈالا کہ جب انگریزوں نے بھارت کی ہی سب پریڈا کا ڈالا تب سب سے پہلے میں آگے آیا بن کر رکھوالا تب سب سے پہلے میں آیا آگے بن کر رکھوالا مہتی کو سلطان ہوں مہتی کو سلطان ہوں کہتا ہے کہ پیپو سلطان کو راجرانے نہ محبت کرتے پیپو سلطان کے لیے کلام پڑھا جا رہا ہے اور انیل کی مالا پہنارے زردار تالیوں سے استقبال کیجئے باہ بھئی زندہ باز زندہ بارت باشم بہت خوبصورت ابھی ہمارے برمیان قرم کے درگ کو سمجھنے والا نوجوانوں کے دلوں کی دھرکن عالی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اسٹیج پہ موجود ہے ان کا بھی استقبال ہے ابھی نندن ہے بہت امدہ کلام پیش کر رہے ہیں تابی شریحان ذات دل خرابادی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ میری نظم کامیاب ہوگی مخواہ پیش کرنے کے لئے کہونا مخواہ پیش کر رہا ہوں کہ مہتیب سلطان دیش کے غدر رہ گئی خاتر آدھر ہو تو جان ہو مہتیب سلطان مہتیب سلطان دشمن کے بھاری لسکر سے اور نہیں حسیاری سے چنگ میں مجھ کو آر ہوئی بس اپنوں کی خدداری سے چنگ میں مجھ کو آر ہوئی بس اپنوں کی خدداری سے جس کو کوئی بس بھاری لسکر سے جس کو کوئی بس بھاری لسکر سے آر ہوئی بھاری لسکر سے اپنوں کی خدداری سے زندہ بات مہتیب سلطان مہتیب سلطان مہتیب سلطان نظم کا یمن یمن آلی جناب آتا کرنے خیراب آلی صاحب کے حوالے سے بلکہ جہاں جہاں بھی بھولی جاتی ہے ہمارے مونات بھنجن کا نام نام اور انہیں خیرہ بات کنانی روشن کر رہے ہیں اللہ کے معمون ہیں اور دعا گو ہیں اللہ پاکنے نظر بس سے رچائے اور ہی طرح اپنے علاقے کا نام روشن کرنے کی توفیق ہوتا افراد دل بھائی آپ کے حوالے کے خوبصورت بند پوچھ کرنا ہوں چاندر کے جیسے میں تاریخوں کے تنوں میں تابین دیکھئے میں سمجھتا ہوں میری محنت وصول ہو گئے انہیں تھے آپ کی محبت ان کا جذبہ دیکھ کر میرا دل میرا سینہ فقر سے پھول گیا میری محنت وصول ہو گئے میری نظر میں محنت وصول ہو گئی ہوسو لگی سمجھتا ہوں چاندر کے جیسے میں تاریخوں کے تنوں میں تابیندہ ہوں فرق کے ساتھ چاندر کے جیسے میں وہ چاندر کے جیسے میں تاریخوں کے تنوں میں تابیندہ ہوں چاندر کے جیسے میں تاریخوں کے تنوں میں تابیندہ ہوں چاندر کے جیسے میں تاریخوں کے تنوں میں تابیندہ ہوں میں ایسا سلطان ہوں میں پیپو سلطان ہوں میں پیپو سلطان ہوں میں پیپو سلطان ہوں میں پیپو سلطان ہوں سال کی زندگی سے شیر یک دی کی زندگی دیتا ہے یہ پیغامدہ کہ مجھ کو ہر حال میں پیاری ہے آزادی کی نعمتیں جیتے جی منظور نہیں ہے مجھ کو غلامی کی زندگی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جیتے جی منظور نہیں ہے مجھ کو غلامی کی زندگی ہے جیتے جی منظور نہیں ہے مجھ کو غلامی کی زندگی ہے ٹھکو نہیں سکتا کوئی رکھی آگے ٹھکو نہیں سکتا کوئی رکھی آگے میں اہلِ امار ہوں میں پیپو سلطان ہوں میں پیپو سلطان ہوں میں پیپو سلطان ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات با 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 بشر حان زا بات بہت شکریہ آپ کو تمام لوگا سلامت رکھیں کہ میں پیپو سلطان ہوں میں پیپو سلطان ہوں آخری برد اس کے بعد آپ کی ذہمت تمام آخری برد کوشت بہت کی جا رہی ہے یہ پیپو سلطان شہید رحمت اللہ لے کے نام کو مٹانے کی ان کی تاریخ کو مست کرنے کی لیکن انشاءاللہ کبھی باطل طاقت کامیات میں ہوں آخری برد پوش کرنا ہوں دوستو سماعت کہ میرے دشمن لاکھ نہ چاہے ہیں پھر بھی سنائے جائیں بہت ہی پیارا برد میرے دشمن لاکھ نہ چاہے پھر بھی سنائے جائیں میری شجاعت کے تس سے ہرگز نہ بھلائے جائیں تس سے ہرگز نہ سمجھ نہ معمول انسان ہو مہتی پو سلطان ہو مہتی پو سلطان ہو مہتی پو سلطان سلطان ہو